بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سال 2019 کے اقتطام کے ساتھ ہی موجودہ حکومت کے سترہ مہینے بھی مکمل ہو گئے ہیں ان سترہ مہینوں میں موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی کیسی رہی آئیے ذرا ایک جائزہ لیتے ہیں نمبر ایک فرانس اقتدار میں آتے ہی عمران خان صاحب نے اپنے مقصود ماجور صحافیوں کو ملاقات پر بلائیا درسنا ایمانوال میکرون فرانسیسی صدر کے آپس نے مبارک پادی پیغام دینے کے لئے وقت مانگا تو نیازی صاحب نے صحافیوں کے سامنے شیخی مارنے کے لئے متقبرانہ انداز میں ٹھکرا دیا تب سے فرانس پاکستان کا نام بھی سننا نہیں چاہ رہا نمبر دو کوئیت پیٹی آئی کے برسدے اقتدار آتے ہی ایک عالی سطحی کوئیتی وقت پاکستان آیا اگر یہ ایک پیروکریٹ کی جانب سے وقت کے ایک رکن کا بٹوہ چھرانے پر ختم ہوا عالمی میڈیا نے انتہائی بھک اڑائی ملک کی بدنامی الگ ہوئی اس کے بعد بات کرتے ہیں جی روس کی عمران خان نے دورہ روس کا اعلان کیا جسے روسی حکام کی جانب سے بھی ویلکم کیا گیا لیکن امریکی جھکاؤ رکھنے والی اسٹیپلشمنٹ کے آگے نیازی صاحب بے بس کٹکتلی ثابت ہوا کیونکہ ڈالروں سے مالا مال روس نان بسکلوزر ایگریمنٹ اور پارلیمانی اور غیر پارلیمانی گارنٹیاں مانگ بیٹھا جو عمران صاحب نہ دے سکے اس کے بعد بات کرتے ہیں جی چین کی سی پیک کے حوالے سے عمران خان صاحب کی سوچ شروع سے ہی واضح تھی میڈیا سے کشمیر کمپین چلوائی اسے نئی ایسٹ انڈیا کمپنی قرار دیا اس میں شریفوں کی کرپشن کمیشن کی کہانیاں سنائی اسے کرزوں کا جال کہا چینی شہریوں پر لڑکیں اگوا کرنے کا الزام لگا کر میڈیا پر خوب اچھالا اور برستے اقتدار آتے ہی پہلا نزلہ سی پیک پر گرا دیا سارا ریکارڈ منگوا کر کھنگار لیا مگر کہیں کرپشن کمیشن کا شراغ نہیں ملا اور پھر اس حکومت نے چائنہ کی پروڈیکٹ فائننسنگ کی تمام فائلیں امریکہ کو دے کر اپنے اس روایتی گہرے دوست کو بھی نراز کر لیا اسی لیے سی پیک کے چند خاص قسم کے منصوبوں پر کام اب تک مکمل نہیں ہو سکا اب تک معافی تلافی کے لیے کیے گے تمام دوریں ناکام رہے مزید یہ کہ پاکستان امریکہ کی چین مخالف مہم کا حصہ بنتا دکھائی دے رہا ہے افغانستان اعتماد و دوستی کا یہ عالم ہے کہ قابل میں پی آئی اے کا جہاز روک لیا جاتا ہے جسے ہم ہارٹ آف ایشیا فورم کی مدد سے چھڑواتے ہیں ڈرائی فروٹ سمیت ہر طرح کی تجارت پر بھارتی جارہ داری قائم ہے ہم بارڈر کھلا بارڈر بند اور نمک حرام والی کمپین پھٹ جینریشن وار کے طور پر چلا رہے ہیں نمبر چھے پہ آتا ہے جی ایران سالسی کرانے اور مہاتمہ بننے کے چکر میں ایرانی صدر کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان سے انتہا پسندوں کے ایران جا کر ایرانی پورسیز کے لئے مشکلات پیدا کرنے کا اقرار پاکستان کے لئے ایک کھلی ایف آئی آر ہے جسے بہ آسانی انڈیا یا کوئی بھی ملک ایف ای ٹی ایف میں ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جی مہاتیر محمد کو نیازی اپنا رول مادل بناتا تھا اقوام مدیدہ کی جنرل اسمبلی کے جلاس کی سائیڈ لائن پر ملاقات کی اور مسلمانوں کے لئے ایک ٹی وی چینل لانے کی بات کی اس کے بعد کلالام پورس مٹ میں جس طرح نیازی صاحب نے یونٹر میں لیا وہ سب کے سامنے ہیں کتر کی بات کرتے ہیں جی کنٹینر سے کتریوں اور کتر کے ساتھ ایلن جی ڈیل کو گالیاں اور پھر منتیں اور پھر انہی سے جا کر کرز مانگنے کے لئے کشکول پھیلایا گیا سعودی عرب کی اگر بات کی جائے تو تین عرب ڈالر کی بھیک نگت اور ادھار تیل شاہی جہاز آرتیا ملتا سالسی اور سریعام بیزتی کشمیر معاملے پر سب کی سعودیہ میں تلبی پھر اردوان کو کہانی سنا کر دونوں ملکوں کو امنے سامنے کر دینا بطرین ڈبلو میسی کا مظہر ہے برطانیہ اگر بات کی جائے تو کہانیاں انقریب کھلیں گی اس حاکدار اور حسین نواز کے حوالے سے یہ ہوا سلوک اور ملک ریاض والے ایک سو نیوے ملین پاؤنڈ ملک ریاض کو واپس دے کر برطانیہ کو بھی برگستہ کر دیا گیا سب سے اہم امریکہ کی بات کریں تو ٹرمپ سے ملاقات کو ورلڈ کپ جیتنے کے برابر بتانا پھر کشمیر پر ٹرمپ کی مرضی کا فیصلہ قبول کر کے کشمیر پر اپنے سترہ سالہ موقع سے یہ دستبرداری ٹرمپ کا لیگیوں کے ناپرمان ہونے کا کھلے عام شکوا اور نیازی کا اپنا بچہ ہونے کا اعلان بازو مرور کر اغوانستان میں تعاون کا مطالبہ کولیشن سپورٹ پانڈ جوانوں کے ٹریننگ بحالی خان کا تربیت دینے کا اقبال جرم اس لیٹھ سال میں ہمارے امریکہ سے تعلقات کی کہانی سناتا ہے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ سال دوہزار بیس میں حکومت ایسی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے خارجہ پالیسی پر خاص وجہ دے گی انشاءاللہ پاکستان زندہ بعد دوستو آپ نے اگر ابھی تک آوان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو آوان ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ آپ